تم جس سے زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے عزیزان مخترم اگر آج ہم نے ترجیح دی ہے تو ہم نے کپڑوں کو ہم نے بنگلوں کو ہم نے گاڑیوں کو ہم نے اچھے کھانوں کو ہم نے اسی ہی ترجیح دی ہے اس لیے جو ہے کبھی پانچ سال کی بچی کے ساتھ کبھی دس سال کی بچی کے ساتھ کبھی پچیس سال کی لڑکی کے ساتھ کبھی زیادتی کبھی بدکاری کبھی زناکاریا یہ سب ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے اللہ کی دین کو اللہ کی احکامات کو چھوڑ دیا اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جوان آتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پڑوس میں ایک خوبصورت عورت رہتی ہے میں نے زنہ کرنا ہے اجازت دیجئے اتنی بدزبان سوال پر لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جوان کو اپنے ساتھ بیٹاتے ہیں اس کو ساتھ بیٹا کر اور اس سے کہتے ہیں کہ میں کچھ سوال پوچھتا ہوں اس کا جواب دے پھر جو مرضی کر لینا اس جوان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو چاہے گا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری ماں کے ساتھ زنہ ہو وہ جوان کہتے ہیں کہ میں تو اس کو قتل کروں گا جو اس کے ساتھ زنہ کریں پھر کہتے ہیں کہ کیا تو چاہے گا کہ تمہاری بہن کے ساتھ ہو پھر بھی ایسا خطرناک جواب دیتا ہے پھر کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ پھر بھی ایسا خطرنا جواب دیتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بھی کسی کی ماں وہ بھی کسی کی بہن وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی جس سے تو زنا کر رہا ہوگا اس کو کیسا لگے گا یہ جوان اب کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے میرے دل کا دروازہ کول دیا اب میں کسی نامحرم کو اپنے آنکھوں سے دیکھوں گا بھی نہیں سبحان اللہ قربان جاؤں آج ہم نے وہ طریقے وہ ماحول ہم نے چھوڑ دیا عزیزان محترم وہ ماحول ہمیں بنانا ہوگا اس ماحول میں ہم خود کو لے کر آنا ہوگا تب یہ سب ٹیپ ہو جائے گا ورنہ یہ زیادت یا یہ ظلمیں اور یہ پول جیسے ہماری قوم کی بیٹھی ہے یہ پول جیسے ہماری بہنیں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں ان درندوں کی ہاتھوں کیونکہ اسلام کی طرف اسلام کی قانون کو ایک بندہ بھی تیار نہیں ہے اپنانے کی